بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مزلل و من یزللہ فلا حاديلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ وحدہو لا شریک لم و اشہدو ان محمدن عبدوه و رسول اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کھول دو 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 و شر الامور مهدساتها و كل مهدسة بدع و كل بدعة زلالة و كل زلالة في النار اللہ ہم سلی علی محمدن و علی محمد و بارک و سلم و سل عالی رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلو الابدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمان رب زدن علمان اعوذ باللہ اسمین علیم من الشیطان الرجیم اور اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسان توٹا ذکر بلاند فرما دیتا ہے سامین حضرات اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الارمین سید سقالین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذاتِ گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں دنیا دے اندر جتنی بھی اس ہستی سے متعلق یعودِ بچپن تو کچھ لکھے گا یعودِ لڑکپن تو کچھ لکھے گا یعودی جوانی تو آغاز کرے گا کہ اے فلاں صاحب نے یا فلاں شخصیت نے فلاں سانچ فلاں جگہ پہ پیدا ہوئے نے فلاں جگہ اِنہ تا پچپن گزرے ہے فلاں جگہ لڑکپن گزرے ہے فلاں جگہ جوانی گزریے یعنی جدے متعلق بھی کوئی سیرت نگار یا معرخ کچھ لکھنا چاند ہے عودہ اندازے ہوئے گا کہ عودی سیرت دا آغاز عودے پدائش تو بات کرے گا لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہستی ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت ہوئے اگر کوئی معرخ یا سیرت نگار میرے آقا علیہ السلام دے حوالے نہ اپنا کلم اٹھان دے تو عودے بجبن تو آغاز نہیں کرے گا حضور دے لڑکپن یا جوانیت یا بڑا پے تو آغاز نہیں کرے گا بلکہ پیغمبر علیہ السلام دی سیرت تیبہ دا آغاز زیڑ ہے او عالم ارواج ہوئے ہیں اور آپ دی سیرت دا جیڑی آپ دی سیرت دا اختتام ہے او قیامت دے دن تے جا کے ہوئے ہیں رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت تیبہ دے متعلق قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ آغاز قدو ہے اور رب العالمین نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا آئیے ذرا اللہ ذوالجلال علی کرام دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت دے بڑے پیار ناسمات فرما کے لے جانا اور آج دے اس عظیم و شان خود پہ جمع دے اندر میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے حوال لینا اور آغدہ ذکر خیر اللہ دے قرآن دی سبانو اور خود پیغمبر علیہ السلام دے فرامینِ کرامی دے سریعے ذرا نوٹ فرمانا رب العالمین نے ابتدا فرمائیے کہ عالمِ عروا جو فرمائیے اللہ ذوالجلال علی کرام فرما دے اے میرے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صل اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرما دے وَعِزَعَ خَزَ اللَّهُ مِعِسَا كَنْ نَبِيِّينَ ایک جگہ کے بعد بلال صاحب کھول کے دراز ٹھیک آر کیا ایک جگہ دیکھلا ہے اللہ ذوالجلال بے پاک پیغمبر کھول کے رکھو تھے لیکن ڈبلنگ نہ آئے اللہ ذوالجلال بے پاک پیغمبر علی صلات و سلام دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے رب العالمین نے نا عالمِ عروا دے اندر اللہ نے دو اجتماع فرمایا ہے ایک اجتماع دے اندر اللہ نے عام لوگانو شامل فرمایا ہے اللہ نے پوری اولاد آدم نو جمع فرمایا ہے لیکن ایک جگہ اجتماع اوہ بطور خاص ہے رب العالمین نے پیار پیغمبر علی صلی اللہ عنہ دی سیرت دا ہے آگ دی عظمت دا آگ دے فضائل و منع کے دا اجتماع ایک اٹھا فرمایا ہے اللہ فرما دے میں وَعِزَ آخَزَ اللَّهُ مِیِ سَاکَنْ نَبِی شِیرًا وَعِزَ آخَزَ اللَّهُ مِی سَاکَنْ نَبِی شِیرًا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابِمْ وَحِکْمَتِمْ سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدْكُلِّ مَا آمَا آكُمْ لَا تُعْمِنُنْ نَبِی وَلَا تَنْسُرُنَّ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَعَخَزْتُمْ عَلَا ثَالِكُمْ عِسْرِ قَالُ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَحَدُمْ وَعَنَمَا كُمْ مِنَ شَاہِدِمْ فَمَنْ تَوَلَّا بَادَ زَالِكَانْ فَمَنْ تَوَلَّا بَادَ زَالِكَانْ فَحُلَا اِقَا هُمُ الْفَاسِكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ اپنے سارے نبیانوں جمع فرمایا جنابِ آدم علیہ السلام تو لے گے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام و السلام کا گھر رَبُّ الْعَالَمِينَ اَمْ بَيَادِ جَمْعَاتُ مُوِئِ اَقْتْحَا فَرْمَالِ اللَّهَ زُلْجَلَالِ اِنَا تو ایک عہد لے رہے نے اللہ ایک وعدہ لے رہے نے فرمایا وَعِذَا آخَذَا اللَّهُمْ نِعِذَا کا نبی جی میرے یوں نبیوں میں تو اڈے تو وعدہ لے رہے جھی راب جی کی وعدہ فرمایا لَمَا آتَئِ تَعِدُكُمْ مِنْ كِتَابِ اُوَا حِكْمَةِ لَمَا آتَئِ تَعِدُكُمْ مِنْ كِتَابِ اُوَا حِكْمَةِ مَا آتَئِ اے میرے اَسْمْبَائیاں دِ چھماد میں تو اڈنو دنیاں دی طرفے پی جل لکاواں میں تو اڈنو ریسالتا نبوبتاں میں تو اڈنو حِكْمتیں دنائی اطا کرنی تے تُو ساتھ دنیاں ویچ جا کے آپنیا نبوبتاں دے شکے چلا دے ہو لوگ تو اٹاں کلمہ پڑ دے ہو لوگ تو ڈیتے با کردے ہوتے ہوئے کی اس دوران سمجاکم رسول سمجاکم رسول اس دوران میرا آخری رسول آ جائے اے میرے نبیان دی جمعات تو اہلے بیچوں کی سیدھی موجود بھی اندر اگر امام علم بیہ آ جائے حبیب خدا آ جائے محبوب کبریا آ جائے اللہ دی پھر ساڑے نے آٹر یہ ساڑے نے پیغام کیے فرمایا مصدقل امام آکم لوگ تو علوم مانتے ہونگے تو سا میرے مصطفیٰ نومن نہ ہوئے گا اور لوگ تو اڈا کلمہ پڑھ دے ہونگے تو آٹیاں نبوتان تے شریعتان تے اعلان کردے ہونگے کہ تسی سارے آنے آمین آن دے لال علیہ السلام تتا بیادار وانچان ہے تو سا میرے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تو سا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نبوتان اکرار کر لے اچھا گال سنو لا دو امین نونا بہی نمبر ایک تو سا میرے نبی تے ایمان لیاؤنا ہوئے گا یہ نمبر دو اللہ تانسرون نال میرے نبی تے دین دے کمامیت تو سا مدد بھی کرنی ہوئے گی اچھا گال تیتھے بھی پوری ہو گئی ہے نا یہ راب نے وعدہ لے لے اللہ حضور جلال ہون مزید تسلی کروانا چاندے میں فرمایا گال سنو کالا اکرار تم وعدہ کر دے ہو میرے نا اقرار کر دے ہو ہائے ہائے کالا اکرار تم کہ ہاں میرے نا لے اقرار کر دے ہو وآخذ تم اللہ ظالکم ازری کالا اکرار نہاں کالا فشہ دو وہاں ناما کم میں نا شاہ دین دت سونہ میرے نا لے وعدہ کر دے ہو دے نبی جواب دے میں اکرار نہاں ہاں کالا اکرار نہاں اللہ آزی کراہار کرنے آن سی وعدہ کرنے آن فرمایا کال سلو کالا فا شہدو لہول کبار آدھے وانا مالکم میں نشائے دیم کبار آدھے کہ مہمی تو اٹھے نال کبامہ بیچوہا کہ اگلی کال رب نے کمی چھٹی کوئی نہیں فا مرتو اللہ پانتا زالگار فا مرتو اللہ پانتا زالگار فا اولائے کم الفاس قیل کہ چھڑا اس وابے تو پھر جائے گا میں نبیان دی صاف چو کٹ دیا گا اے میں فاس قاندی صاف اندر شامل کر دیا گا اللہ زلجل حال دی کش میں میرے تھے تو اٹھے آقا جناب محمد قیادی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین حدہ لے رہنے تو سام پھر شریعت نئی اپنی چلاؤ نا اے تو سام پھر شریعت نئی اپنی چلاؤ نا دوسری سارے آنے لامبے ہو جانا نبوت تالے پاس نبوت تالہ کے لے پاس شہانا رب نبیان تو وعدہ لہ رہنے نبوت تالہ کے لے پاس شہانا محمد پیار دے تابے ہو جانا ماتے کوئی او سوے لے ہی قرار کر لے ماتے کوئی او سوے لے رب العالمین نبیان تو وعدہ لہ رہنے پھر نا کالن واکھے ہاتے یہ ساہینال کے لہ وعدہ وعید ہوئے کرمایا میرے او نبی او میرا آخری نبی آ جائے تسی مسلح امامت چھڑ دینا کہ میرے نبی تے مقتدی بن جانا ہے حالا مسلح چھڑنا ہے بڑا اکھا یہ زانی صاحب ملک صاحب بھی آئے نہیں ماشاءاللہ مسلح پہ محلے بھی مسجدہ مولوی نہیں چھڑ تھا ہاں ہاں مسلح چھڑنا ہے بڑا اوکھا ہے پر اب نبیان تو وعدہ لہ رہنے اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہوئے آئیے ذرا غور فرما دیا جانا ہے اچھا ایک اللہ کے حال میں اروہ وے جہو رہی آنے اللہ ذل جلال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی سیرتِ تشبہ دا آغاز فرما رہنے آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سمات فرمانا میں تو انہوں لاغے نہ لے آمان رب العالمین دے پیارِ نبی میں سیدنا جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تو و سرہنے اے سپارہ نکلے آجے اٹھایا جہ سورہ تنام جہ سورہ صاف ہے آسول لو در اللہ دا قرآن اللہ فرما دے میں وَاِئے ذرا اللہ ایسا بنو مریم وَاِئے ذرا اللہ ایسا اے کتھے کتھے اے غمبر دی سیرتا تذکرہ ہو رہے آئے آجے میرے آقا دنیا تھے تشریف نہیں لے آئے آوے غلا سیرتِ عزمتِ تذکرہ اللہ نے پہلا فرمایے نوائے ذکالہ یہ سب نو مریم یا بنی اسرائینا انیے رسول اللہ علیکم مُسَتِ قَلْمَا بَيَنَا یَدَئِیَا مِنَا تَوْرَاتِ وَاَمُ بَشْرَنَ وَاَمُ بَشْرَنَ بِرَسْوَ لَيَا تِي مِنْبَا تِسْمَهُ اَحْمَدَ وَاَمُ بَشْرَنَ وَاَمُ بَشْرَنَ بِرَسْوَ لَيَنَا تِسْمَهُ اَحْمَدَ وَاَلْحَاسَ سِحْرَمْ مُبِیمْ رب العالم ہندے پیارِ نبی میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام تشریف علیہ آئے میں تے آکے کھان لکے بنی اسرائیل والے ہو میں اللہ دا رسول بن کے آیا کھان لکے جی بسم اللہ جی آیا نو اگر تشریف علیہ آئے ہو فرمان لکے چھیڑی میرے تو پہلا کتاب آئیے میں وہ دی تصدیق کرنواستے آیا کھان لکے جی اے وی گال ٹھیک ہے اگلی گال کرو کھان لکے میں تو انوے کے ایسی بشار پہن آیا نبی عیسیٰ اپنی قوم نو بنی اسرائیل والے آنو کہہ رہنے وَاَمُ بَشِّرَنُ بِرَسُولِ لِيَا تِي مِمْ بَادِسْمَهُ اَحْمَد میری قوم میرے تو بعد ایک نبی آنو والا جی دا نام احمد ہوئے گا 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 رب دا کار بیعت اللہ بنا رہا اللہ تو انو حاضری نصیب فرمائے آجی شبیر عمد صاحب ماشاء اللہ ہم تادہ تادہ عمرہ کر کے آئے میں اللہ دے فضلنا ماشاء اللہ دیکھو رمال نا کے بیٹھے نے جی دے امام ممجددی آئے بیٹھے نے ماشاء اللہ اللہ انو سلام احمد رکھے صابر حسابی نال ہم سائے بیٹھے نے اللہ جی میں جامعہ ربانی آجے کٹھے ہیں اپنی رحمت فرما کہ سارے انہوں سے نے کعبہ وچے کٹھیا فرما اللہ اللہ رب العالمین دے بیار نبی جناب خلیل اللہ علیہ وسلم کار رابدہ کعبت اللہ بنا رہنے سبحان اللہ تے قرآن دوائی زیار فاہ ورائی ملک وائدہ مینال بیت وائش مائی ربنا کا قبل من نا ان کا علم تسمی علیم ربنا وچالنا مسلمین لگا ومن سریتنا امتم مسلمت لگا وارنا مناسکنا وطبالینا ان کا حرد تواب الرحیم ربنا وپاس فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیات کا وائیو علم محمل کتام بابل حکم وائیو زکیم ان کا حرد اللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین دے بیار نبی نے جناب حضرت حلیل اللہ علیہ السلام اللہ دا کار کعبت اللہ بابت بیٹا بنا رہنے یار کوئی چھوٹا عزاز دے نہیں نا رب دا گار بنانا یہ تھے وزیر اللہ دا مکان تیار ہونا ہوئے صدر مملک قدی کو ٹھین تیار ہوئے کسے وزیر مشیر ایم پی ایم میں نے دا مکان تیار کرنا ساٹھے مستری بڑا فخر سمیں دے نے یارو سباوتے بیٹے دی عزمت دے کے آگانے جنا اللہ دا کار کعبت اللہ بنایا ہے انہ دا احساس بے خلا انہ دی عزمت بے خلا اللہ دا کار کعبت اللہ مکمل فرمایا ہے اللہ اللہ وا میرے اللہ دعا مات خلیل اللہ نے کئی فرمایا ہے انہ چو ایک دعا کرتے نے رب بنا وابا سفیہم رسول اللہ منہ ہم یدلو علیہم آیات کا اللہ اللہ کار تیرا بیت اللہ بن گیا ہے مالکیں تھے خطیب دا انتظام کر دے اللہ جڑا خطیب آ کے انہ لوگانو تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے باتا لگ دا علماء دی زمانداریے لوگانو قرآن سنایا جائے علماء دی زمانداریے لوگانو حق حق دا پیغام سنایا جائے یدلو علیہم آیات کا ایتیاں ایتام پڑھ پڑھ کے لوگانو سنا دے ہوئے اللہ خطیب کے فرمایا اے میرے پیارے خلیل والا خطیب کے جدہ چاہید ہے مقامی چاہید ہے کہ پیرونی چاہید آئے اللہ پارو آؤ انوالے بندے نو حلا دا پتا نہیں ہوندہ ایک بندے نے گوجرہ والے تو چال کے آؤ نا اے انو کی پتا لاہور دے حلا دکین ایک بندے کسور تو چال کے آؤ نا اے انو کی پتا چونگی امر شدود حلا دکین اللہ خطیب چاہید ہے تے مقامی چاہید ہے وابہا صفیہم رسول اللہ مینہم اللہ خطیب اینا دے پیچھتے اینا دے پیچھوئی چاہید ہے پتا لگ دے آمینہ دے لال علیہ السلام آپ انسان نہ جو پیدا ہوئے تے عظمت شانت وکار تے مرتبہ میرے پیغمبر ہے تے بشر نے پر سید البشر نے ہے تے پیغمبر بشر نے پر ساری کائنات بشرانے سردار نے ہے تے بشر نے پر اللہ زلجلال نے عظمت شانت وکار تے مرتبہ تا فرمایا ہے نوریاں دا سردار جبرین میرے نبی دا غلام نوریاں دا سردار مصطفیٰ دا غلام سبحان اللہ آجے میرے آقا تشریف لے آئے نہیں سیرت پہلا بیان ہو رہی ہے تذکر پہلا ہی ہو رہا ہے اللہ اللہ کال کی فرمایا فارفان اللہ کا ذکر سونے جو وعدہ فرمایا ہے اسانتو اٹھا ذکر بولاندکار کئی چھڑنا ہے بولاندہ ہو رہا ہے کیوں جی بولاندہ ہو رہا ہے ہائے ہائے مولنا سمسام اللہ اس اپنے ولیدی قبر دے رحمت فرما دے بے فرمایا کر دے سرد اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان نے فیر آکھو در اے حضور دی شاند نہیں بولنا دے قدو بولنا دے کہو سہان اللہ اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان نے آنام تیرے دا قلمان بڑھنا جہان نے نبیان جو اچھا شاہ آ پایا سلطان نے آکار کار ویچ پہنچے آبی خو آج نام سرکار دا نام محمد والا نام صل اللہ اللہ سلام بعد جے نئی اعتبار چلو مکہ شریف نیر جے نئی اعتبار چلو مکہ شریف نیر بیعت اللہ اندر جی صدا اوئی پانی حنیفنی ہر ہر ملکوں پہنچر اے جوان زیفنی کالے تے گورے اتھے کوئی نئی نتاردار نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑا بار صلی اللہ علیہ وسلم اے اچھے کھلو کے سرائے ماروں تے آننی ہاں دیو بتا دے نا ہائی کعبات اللہ چھو نکڑیے تے ایند نظرہ ماریے تے دنیا ہی دنیا نظر آ رہیے اللہ جل جلال دیا رحمتہ نظر آ رہیانے اے اچھے کھلو کے سرائے ماروں تے آننی پھر دے جے بیکھو ہر پاسے آ عربی جواننی کورے نشو نالے رومی پہلواننی شامیان دا رنگ وے کھو آڈل کا بے اماردار نام محمد والا صل اللہ علیہ وسلم ورفان اللہ کا ذکرک سونے ہو آسان توانٹی عزمت اعلان فرماتی تے میں سونے ہو آسی توانٹے ہر جگہ پہ تذکر فرماتی تے میں دیکھ لانا میرے بائی میرے برادر اگر انسان اللہ دی علوہیت ربوبیت اللہ دی توہیتا اعلان کر دے نال میرے پیغمبر دی رسالتا اعلان کر دے نال آبی ختم نبوتا اعلان کر دے نمازی نماز پڑھ دے نماز اندر پہلا اللہ دا ذکر کر دے بعد اندر مصطفیٰ دا تذکرہ کر دے ازان اندر مؤثر پہلا اللہ دا تذکرہ کر دے بعد اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ ہوں گا یار بندہ کبر دی اللہ دندر چلا گیا من رب و کمن نبی و کما دینو کا پہلا اللہ دا تذکرہ بعد اندر مصطفیٰ دا تذکرہ ہو رہے ہیں قرآن پاندھنا سارا جتے گال ہوئے گی پہلا آتی اللہ دی گال ہوئے گی نال آتی الرسول دی گال ہوئے گی اللہ اللہ رب العالمین فرما دینے سونیا جتے میرا تذکرہ ہوئے گا نال تو آتا تذکرہ ہوئے گا سونیا وہ تھا تھائی نہیں جتے تو آٹا نائی نہیں ہر جگہ دن تو آٹے تذکرہ ہوں گے اللہ کال کی فرمایا آلم نشرہ لکا ساگرک ووزانا ان کا وزرک اللہ سی ان کا ساتھا رک ورفانا اللہ کا سکرک اللہ اللہ میں گربان جام آئے میرے تے تو آٹے آکا جناب محمد کیا دیو صلی اللہ پیار نال بڑو صلی اللہ آجے آبار نہیں آئی صلی اللہ صلی اللہ اور لوگوں مسلکہ لے حدیث نوٹ فرمالو ساڑے تے کوئی یہ تنز کرے کہ اے پیغمبر تا شاہر نہیں بیان کردے اے آسا تے سارے جگنا لو ناتا توڑ کے اے آسا اپنا رشتہ جوڑیا تے محمد مصطفیٰ نہ جوڑیا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا مسلک تو میرا پیغام ہے آسی آنے ایک آمد نام دی گالے ایک آمد نام دی گالے پہ رازی ہندن سن سن کے گھنگے پانی پی او پون کے نال مرشد بڑے او چون چون کے گھنگے پانی پی او پون کے نال مرشد بڑے او چون چون کے آسان چون کے جے مرشد بڑے آ آسان چون کے بڑے آ اللہ دی رحمتنا اور کسے نے مرشد بڑے آ ایک محلے دا کسے نے ایک تحصیل دا کسے نے ایک سلے دا آئے میں قربان جامہ جس مصطفیٰ دا میں کرما پڑے آ اور جس پیغمبر دا میں مرید آ اور صدقے جامہ آسان چون کے جے مرشد بڑے آ آسان چون کے جے مرشد بڑے آ اور جدا نام محمد پیار آ سل اللہ علیہ وسلم آسان چون کے جے مرشد بڑے آ جدا نام محمد پیار آ دے میں قربان جامہ ایک جادوے ایک جاگوے چ مرشد کامل ایک جاگوے چ مرشد کامل سونا نبی محمد پیار آئے جیڑا لڑ اوز دے لگ جاوے اللہ نبی دے لڑ لاشد آمین تے کہہ دے اللہ مصطفیٰ دے لڑ لاشد جیڑا لڑ اوز دے لگ جاوے جیڑا لڑ اوز دے لگ جاوے انہوں ملنا آجب نظار آئے جیڑا لڑ اوز دے لگ جاوے انہوں ملنا آجب نظار آئے لوکی مرشد بڑ دینے چھوٹے لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساٹھا چھوٹے انالت جوڑ نہیں لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساٹھا چھوٹے انالت جوڑ نہیں ساٹھا مرشد کملی والا جدور کا جگوے چھوٹے نہیں اللہ حضور جلال دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرما دے میں وَعِسَ آخَ ذَلَّهُ مِسَا گَ نَبِی جِ پیغمبر تھی شیرت سرگر حوران نگل مقادے آئے میرے تھی توڑے آقا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم آب دی شیرت تیبہ حضور علیہ السلام مکہ پاک جو آپ حجرت فرما کے مدینہ تیبہ تشریف لیا گیا میں تے جب گاندے پیر علیہ السلام جو دو مار کا بدر پیش آیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے مار کا بدر دے اندر فتح عظیمتہ فرما دیتی ہے اسلام تے پرچم لہرہ گیا نے اللہ نے پوفر نو نیستو نبود کر دیتا ہے اسلام تے اہلِ اسلام نو اللہ نے عزت و عزمت نرمالہ مال فرما دیتا ہے تے مکہ والے نا بڑی پریشان نے عمیر بن وحب تے صفوان تے دو چودری نا مکے دے جتے بیعت اللہ نا اے دے نا لی بلکل حتیم والی جگہ حاجیاں نو پتہ ہے اور اے حتیم والی او جگہ ہے حضور نے فرمایا ہے جیڑا بندہ حتیم دے اندر نماز پڑھ لے نا انج سمجھو انے بیعت اللہ دے اندر نماز پڑھ لے تھوڑی تھی جگہ حاجیاں نو پتہ ہے اے بلکل بیعت اللہ دے نال مکے آلے او دو چھاڑھ رہی تھی کساڑھے کل پیسے ہی انہیں نے او جگہ انا نال کا حیصہ نہیں بنایا اسے طرح ہی چلتا آ رہے ہیں اوہ حتیم والی جگہ جب بیعت نا اے مکے دے دو چودری نے عمیر بن وحب تے چودری صفوان آپس بیٹھے نے تے صفوان کیا لگا بھائی چودری عمیر گال لے آ یار محمد نے بڑا پریشان کیتا ہے صل اللہ علیہ وسلم مار کا بدر اندر اسی زلیل ہو گیا ساڑھے بڑے بڑے سردار مارے گا نے اور محمد عید ساتھی عزت بھا گا نے صل اللہ علیہ وسلم چودری عمیر کیا لگا گالتے تیری ٹھیکے پر مسئلہ ہے یار اگر میرے تے کرزہ نانا ہوئے عمیر بن وحب کیا لگا کافر میرے تے کرزہ بہت زیادہ ہے اگر میرے تے کرزہ نانا ہوئے تے میں جا کے محمد نو انجی قتل کر دے سمہ استغفراللہ سمہ استغفراللہ سفان کیا لگا یار ایک اڑی اڈی وڈی گا لے کرزہ تیرا میں اپنے ذمہ لے علیہی نا میں تیرا کرزہ لا دیاں گا چول پندے جیڑے اپنوں مشورہ بھی ہو جائے دیں 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 کیا لگا بھئی میں تیرا کرزہ اپنے ذمہ لے علیہی نا تے تُو جا کے ایک کام کر دے چھاڑی جانتے چھوٹے جائے گی استغفراللہ کیا لگا لو دی کال آپ سوچ میٹنگ ہو گئی چود دی امیر گان لگا جی میرا کرزہ بھی تیرے ذمہ نمبر دو میرے بچے آدھا ساری زندگی او نا دا خرچ بھی تیرے ذمہ تے نمبر تین ایک گالتی خبر عام نہ ہون دینا کسے نو پتہ نہ لگے جب تک میں کامکار نہ لا ایک تین گلہ ذہن چڑک تے میں جا کے محمد مقتل کر دینا استغفراللہ اچھا اے نا عمیر بن وحب کے لگا بھی بدرج میرا اپنا بیٹا او مصطفیٰ دی کہا دے اندر من او بھی غصہ ہے بہارال عمیر بن وحب دیلہ انہیں جا کے اپنا سمان تیار کیتا سفر دا مکہ دلم و کرمہ دو مدینہ قیبہ دا سفر ساڑھے چار سو کلومیٹر دا سفر انہیں اپنا سامان تیہا ہونتے گھڑیاں چل دیا نے اور بہترین سعودی حکومت نے سڑکا بنا دی دیا نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سعودی حکومت نو اتنا پہترین انتظامات ہر طرف ہونا کر سڑے نے ہونتے آسانی آسانی آنے او آج تو چودہ ساڑے چودہ سو سان پہلا اے پہاڑی علاقہ کی انداد ہوئے گا کہ اے جڑا او میر انہیں اپنا سمان راشن تیار کر لیا کہ نار اپنی تلوار پکڑ لیں دا کہ تلوار نو زیر دی پانتے لیں دا ہے کہ اے سفر اپنے کوڑے تے پھیا گیا ہے پھر سفر کر دیاں کر دیاں سفر کر دیاں کر دیاں اے مدینہ پہ یبا پہنچ گیا ہے کہ اللہ حضر جلال دے پیار پیغمبر علیہ السلام جگان دے پیر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام تو و سلامنا آپ ہیں جن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان کہ اے جڑا چودری عمیر بن وحب انہیں اپنا کوڑا جا کے سامنے کھڑا کر دیتا اے اے جنا تلوار پکڑ کے اے جا تلوار لہران دا پھیر دیاں کہ مسجد نبوی دے سین ویچ توریا پھیر دیاں کہتے اے در نو جانتو ہنو پتا چودری جڑا بن جاں اے دیتا ہونچ خیار نا اے جی چار فٹ لمحہ سریعا جان دیاں اے اے جا ٹیل دا پھیر دائے اے جا تلوار لے کے لہران دا پھیر دائے اور میں قربان جام اے درو چنا پہ فروع کے آزم اے نزی اللہ تعالیٰ انہو میرے نبی دے یار دیاں نظران پہندیاں جناب عمر سراغام بڑھ کے آگا آ کے نا اے جا تلوار دا دستا حضرت عمر نے پکڑے اپنے ہاتھ اندر تلوار جناب عمر نے پکڑ لئی ہے اے نو پازو تو پکڑ کے مصطفیٰ کو لیا گیا اے چودری عمر بن وحب جیڑا قتل کر نایازی ہے اے میرے نبی دیاں قدمہ جبہ گے آئے اے جگان دے پیرہ لی شلا اے نو تک رہنے تے مسکرائی جھا رہنے آ فرمان دنے اے چودری عمر خیر نہ لی آئے آئے خیر نہ لی آئے نا کہہ لگا سرکار میرا منڈا تو اٹھی قید اندر ہے تے میں دے اپنے منڈے دا پتہ لہن آیا تو اٹھی میربانی ہے تو اٹھا ترلا کرنا ہے ابھی میرا منڈا چھاٹھ چھٹھو حضور فرمان دنے چھوٹ بولن دیاں اچھو ہوٹ بولن دے ہیں اے سرکار جادے واسدے آئے ہیں کہہ لگا سرکار نہیں ایسی کوئی گال نہیں حضور فرمان دنے میں نو قتل کرن واسدے آئے ہیں اے تلوار تائیں چکی پھر نہ کہہ لگا سرکار اے نا تلوارا نو سرچ مارنے ایسی اپنے اے نا بدر وجتو اٹھا کی کر لے ایسی اے آج تو اٹھا والا کی کر ساکتی آنے اے میرے آقا فرمان دنے امیر حقیقت داستے خیر نہ لیا ہے کہہ لگا دی بس ویسے ہی آیا حضور فرمان دنے ایک گالتے داستے حتیم جب ہے کہ تیری تے صفوان دی کی گالو آئے 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 اللہ اکبر اور چودری صفوان نہ کیڑیاں کلہ کر کے آئے ہیں اور کیڑیاں میٹنگا کر کے آئے ہیں چودری دے پیرا تھلو زمین نکل گئی پھر آہاں رہ گیا دھان لگا اللہ زلجلال دی قسمیں میرے تے صفوان تو علاوہ تے تیری پندہ ہی ہو تھے کوئی نہیں تو انہوں خبران کی میں ملیاں نے اے خبران اے دا مطلب ہے تو اسے واقعہ آئی اللہ دے سچے نبی ہو میرے آقا فرمان دنے تیرے آؤ ان تو پہلا میں نے جبریل صاحب کو دس گیا ہے آہونے ہونے ہی جبریل دس گیا ہے کہ توں تے صفوان نے میرے قتل دے منصوبے بنائے نے تے صفوان نے تیرے بچے آن دا خرجہ اپنے ذمہ لے لے آئے میں نے قتل کرنا جاننا ہے کہاں لگا سونے آئے میں پلے کھیجی رہ گیا ہے آج حقیقت سامنے آ گئی ہے آیاتیں قتل کرن ساں پرکال سون لو آشہ دو اللہ الہاں اللہ و آشہ دو انہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ دے تے نبید غلامہ بھی صاف ویچے شامل ہو گیا ہے آئے ہاں اے دے میرے مصطفیٰ دعا کرو اللہ ایسے نبیدہ سانو سارے آنو سچا تے سچا خادم تے اللہ غلام بنا دے آمین اور بیکھ لے جیڑے مصطفیٰ نہ جھڑتے جا رہاں کال تک جنہ دی کوئی حصیت نہیں کال تک لوگ جنہ دے عرب دے بددو دے جاہل آن دے سانو اور مصطفیٰ نہ جھڑ گیاں چالتے زمین دے نے دے جھتیاں دے کھڑا کر آپ دے جنہ دے جا رہاں سبحان اللہ بے شہد جا حسن ندنانے نال جنہ پکیاں لائیاں پھر کہو پھر کہو محبت نہ کھول کے کہو سبحان اللہ کی میں سہمبے سہمبے پریشان جنہ دن آرو میں کے لئے چندے دا اعلان کرنا ہے پریشان نو وہ سر اقتباہ گونج پا کے سارے محبت نہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حسن ندنانے نال جنہ پکیاں لائیاں سہم رب دی جگے اندر انہ عزتہ پایاں سہم رب دی جگے اندر انہ عزمت پایاں مکہ دیاں تایاں دے مکہ دیاں تایاں دے ہی سے وچ نہیں آیاں مکہ دیاں تایاں دے ہی سے وچ نہیں آیاں جو تائی حلیمانے یار عزمت پایاں حسن ندنانے نال جنہ پکیاں لائیاں سہم رب دی جگے اندر انہ عزمت بایاں اور گھر سنو آقادی زلفانی کی صفت بیان کراں آقادی صیرت دی کی صفت بیان کراں آقادی زلفانی کی صفت بیان کراں جدی عمر دی اللہ نے جدی عمر دی اللہ نے خود قسمہ کھایاں نے جدی عمر دی اللہ نے خود قسمہ کھایاں نے لکھے آقادی فرمایا لا امروکا لا امروکا انہم لفی شکراتہم یا مہین لا امروکا سونا مینا توا دی جوانی دی کسمہ لا امروکا مینا توا دی لڑک بندی کسمہ لا امروکا انہم انہم لفی شکراتہم یا مہین اللہ 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 آقادیاں ظلفادی کی صفت بے آم کرائیں جدی عمر دی اللہ نے خود قسمہ کھایاں نے ارگال سنو سنو صدیق وی جنتی صدیق وی جنتی صدیق فاروق وی جنتی مسلا کیا لے حدیث ہے صدیق وی جنتی ہے فاروق وی جنتی ایه عثمان وی جنتی ہے تر وی جنتی ایشا وی جنتی بی بی فاطمہ وی جنتی ہے آئی شاہ وی جنتی ہے بی بی فاطمہ وی جنتی ہے ستیک وی جنتی ہے تھاروک وی جنتی ہے عثمان میں جنتی ہے ہے دھر وی جنتی ہے خوش خبریاں جنانوں آقا خود فرمایا نے خوش خبریاں جنانوں خود آقا نے فرمایا نے حسنین دنانے نار جنہ پکیاں لائیا نے سو رب دی جگہ اندر اُن عظم تبایا نے میرے بائیو میرے برادر ایسا پیارا نبی ایسا دلارا نبی ایسا سونا نبی دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اس مصطفیٰ دن لڑا لاشڑے اور پیغمبر دے صحیح معنی آدے اندر آفدہ خادم کے غلام بنالا ہے کتاب و سنت سمجھ کے صحیح معنی آج عمل دی توفیق آتا فرم صدق اللہ علیش و العظیم و صدق رسول و نبی و کریم و نہنو علی صالکہ میں نشاہ دیر و شاہ کریم والا حمدللہ رب العالمین